سانحہ جڑاوالا کے متاثرین کی دادرسین اگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کا جڑاوالا کا دورہ محسن نکوی نے کرسٹن کالونی میں جلائے گئے گرجہ گھروں اور تباہ حال مکانات دیکھے متاثرین سے ملاقات کی نگران وزیر علیہ کی گرجہ گھر میں مسیحی برادری کی خصوصی عبادات کی تقریب میں شرکت پنجاب حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کا کہنا ہے کہ مسیحی برادری کو انصاف فراہم کی یقین دہانی کراتے ہیں مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی مرمت اور بحالی کا کام جاری ہے متاثرہ ہر گھر کے لیے بیس لاکھ روپے فوری طور پر دیں گے دو گرجہ گھروں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے نگران وزیر علیہ محسن نکوی نے یہ کہا مزید کہا کہ جڑا مالا میں متاثرہ علاقوں کے انہوں نے دورے پر جو گفتگو کی ہے آپ کو سنواتے ہیں ایک چیز کا ہمارا وعدہ ہے کہ انصاف ضرور ملے گا اور ہم اس کے لیے پوری ٹیم جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے جو جو گھر جو ہمارے نے ویریفائی کر لی ہیں ہر گھر کے لیے بیس لاکھ روپے ہم ان کو دیں گے اور فوری طور پر دیں گے تو کیبنٹ سے ہے کہ وہ اس کو پروف کر دیں دو چرچ ہنڈر پرسنٹ رسٹور ہو گئے میں دس دفعہ بھی آنا پڑا آوں گا اور ہر چرچ کے لیے آوں گا جب تک وہ سارے رسٹور نہیں ہو جاتے اس حالت میں یا اس سے اچھی حالت میں پجاب کی تاریخ میں پہلی بار نگران صوبائی کابینہ کا چرچ میں خصوصی اجلاس اجلاس میں متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی وزیراعلا محسن نکوی کا نظریاتش گھروں کے مالکان کے لیے بیس لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان اٹھالیس گھنٹوں میں مالی امداد متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کر دی جائے گی محسن نکوی کا صوبائی وزراء کے ہمراہ دان سکول جڑا والا میں متاثرہ مسیحی خاندانوں کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ وزیراعلا محسن نکوی کی متاثرہ خاندانوں کی جلد ریجسٹریشن کی ہدایت متاثرین کے نقصانات کا جلد ازالہ کیا جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عبدالباسد سے عبدالباسد دورے کے دوران محسن نکوی کو مزید کیا کہنا تھا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی جانب سے سانے ہا جڑا والا کے بعد آج مختلف متاثرہ علاقوں کا وزر کیا گیا اس تفصیلی دورے کے دوران مختلف گرجہ گھروں کا وزر کرنے کے ساتھ جو دعایا تقریب تھی اس میں بھی جو شرکت اختیار کی گئے اس کے بعد کیبنٹ کمیٹی کی یہاں پہ جب سٹنگ ہوئی تو اس میں مختلف پہلووں کو جو زیرے گھر رکھتے ہوئے متاثرہ جتنے بھی گھر ہیں ان کے مقینوں کو فی گھر بیس لاح روپے امداد دینے کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جتنے چرچ جو سانہہ میں تباہی کا شکار بنے یا انہیں نظر آتش کیا گیا ان کی تمام طرح جو تعمیروں مرمت اور تزینوں رائش کے تمام طرح جو اخراجات ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے جانب سے ادا کیے جائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں مسیحی برادری کے یا دیگر کمیونٹی کے اس پور تشدد واقعات میں ان کے تمام پہلوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور میرٹ پر قانون کے مطابق جو ہے ان جو واقعات منابس ہو اناثر ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی عبدالباسد تفصیل ان آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ